بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ککنگ سٹریک آج میں آپ کے ساتھ لاہور کی مشہور حلیفہ نان ہتائی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج کی ریسپی سپیشلی پاکستان سے باہر رہنے والے لوگوں کے لیے ہے وہ اس ریسپی کو فالو کر کے اپنے گھر میں سیم تو سیم حلیفہ نان ہتائی کی طرح کی نان ہتائی بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ ریسپی بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہوں گے وہ یہ ہیں ان کی دیٹیل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گی اس ریسپی میں ہم دیسی گھی کا استعمال کریں گے کیونکہ حلیفہ نان ہتائی میں دیسی گھی کا ایک سٹرانگ فلیور آتا ہے ہاف کپ دیسی گھی لیں گے اور اس کو ون منٹ کے لیے مائکرو ویف میں رکھیں گے تاکہ اس کے گرینز ملٹ ہو جائیں ہمیں گرم گھی نہیں چاہیے بس اس کو ملٹ کریں گے اسی طرح سے ہاف کپ آلمنڈز لیں گے میں نے ہاف کپ سے تھوڑے زیادہ آلمنڈز لیں گے اور ان کو تھری پیسیز میں کٹ کر کے ڈرائے روست کر لیں گے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کی آلمنڈز ہیں تو آپ ان کو کٹ کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ان کو ڈرائے روست کر لیں گے جب ان کے اوپر ایک اچھا سا براؤن کلر آ جائے اس کے بعد دیسی گھی جو ہم نے ملٹ کر کے رکھا تھا وہ لیں گے اور اس میں ہاف کپ پاودرڈ شوگر ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس کو اس وقت تک پسک کر لیں گے جب تک شوگر گھی میں اچھا سے ڈیزولف ہو جائے اگر آپ کے پاس الیکٹر پیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ ویس کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی اور شوگر کتنے فلفی ہو چکے ہیں ہمیں اس طرح کا ٹیکچر شاہیے اس کے بعد اس میں ون اینڈا ہاف کپ یعنی 200 گرامز کی ایکول میدہ چھان کے ایڈ کریں گے اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے بیسن نان ہتائی میں بہت اچھا ٹیکچر اور فلیور دے گا اس لئے آپ اس کو ضرور ایڈ کریں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اور ون پر فور ٹی سپون یعنی دو چھٹکی کے برابر بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے ایک چھٹکی نمک ہاف ٹی سپون کرشڈ الائی جی کے بیچ اور ہاف آلمنٹس جو ہم نے روزٹ کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دیں گے کسی سپیچولا کی حلب سے اس کو فولڈ کر لیں گے تاکہ ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ویٹ انگریڈینٹس کے ساتھ تھوڑا سا مکس ہو جائیں یہ بیٹر آپ کو بہت ڈرائی لگ رہا ہوگا اور اس ٹیپ پہ اس کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ اس کے بیسکٹس بن سکتے ہیں لیکن آپ نے بلکل بھی پریشان بلکہ اس کو اس وقت تک گوندیں گے جب تک یہ یکچان ہو جائے کیونکہ ہم نے اس میں دیسی گی کا استعمال کیا تھا اس لیے ہمارے ہاتھوں کے گرمی سے گی ملٹ ہوگا اور جیسے دیسے آپ اس کو گونتے جائیں گے یہ ایک ڈو کی فارم میں آ جائے گا اس کے بعد جو آلمنٹس ہم نے بچا کے رکھے تھے ہم وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ان کو مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ڈو کی فائنل لک ہے ہم اسے رائٹ آوے نان ہتائی نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو کور کر کے اٹلیس 30 منٹس کے لیے تھنڈی جگہ پہ یا فریج میں رکھ دیں گے 30 منٹس کے بعد آپ کسی بھی سکوپ یا پھر سپون کی ہلپ سے اس ڈو کو لیں اور تاکہ ہماری نان ہتائی ایک سائز کی بنیں اس طرح سے ہم سکوپ سے نکالتے جائیں گے ڈو کو اور اس کو سائٹ پہ رکھتے جائیں گے پھر جو بالز ہم نے بنا کے رکھے تھے ان کو ہم نان ہتائی کی شیپ دے لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنے ہینڈ سے اس کو پریس کر کے ہتائی کی شیپ دے رہی ہوں اس طرح سے پریس کرنے سے آپ کی نان ہتائی بلکل بھی ٹوٹے گی نہیں اور دیکھیں کتی پرفیکٹ راؤن شیپ میں بن گئی ہے اگر نیت کرنے کے بعد بھی آپ کی دو اس فورب میں نہیں آرہی اور آپ کی نان ہتائی کی شیپ پرفیکٹ نہیں بن رہی تو آپ اس میں بلکل تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی کونٹیٹی میں گھی استعمال کر کے اس کو اچھے سے نیت کر کے یہ نان ہتائیاں بنائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شیپ کتنی پرفیکٹ ہے اس کے بعد ہم اس پر ایک برش کریں گے ون ایک یوک میں ون ٹیبل سپون ملک ایٹ کریں گے اور ان کو نان ہتائی کیوں پر برش کر دیں گے اگر آپ ایک کا استعمال نہیں کرنا جاتے تو صرف ملک سے بھی آپ برش کر سکتے ہیں اس سے بھی نان ہتائی پر بہت اچھا کلر آئے گا اس کے بعد ہم ان کو ون ففٹی ڈیگری سینٹی گریٹ پر ٹوانٹی فائی منٹس کے لیے بیک کر لیں گے تیمپریچر ون ففٹی ہی رکھیں گے اور پری ہیٹیڈ اوون میں بیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ففٹی ڈیگری سینٹی گریٹ پر ٹوانٹی فائی منٹس تک بیک کرنے کے بعد ہماری نان ہتائیاں کتنی پرفیکٹ بنی ہیں اور ان کے بعد کتنا اچھا کلر آیا ہے اگر آپ تیمپریچر زیادہ رکھیں گے تو نان ہتائی کا ٹیکشور اور کلر اتنا پرفیکٹ نہیں ہوگا آپ اس ریسپی کو سٹیپ پر سٹیپ ویڈ سیم انگریڈینٹس اور سیم ٹمپریچر فالو کریں انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں بلکل حلیفہ نان ہتائی کی طرح کی نان ہتائیاں بنا سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور اگر آپ ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ بار بار یہ ریسپی ضرور بنائیں گے آپ یہ نان ہتائیوں کو کسی بھی ایٹ ٹائٹ کانٹینر میں ون منھ تک سٹور کر سکتے ہیں ان کا فلیور بلکل بھی چینج نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر کتنا پرفیکٹ ہے اور یہ دیکھنے سے ہی کتنی ڈیلیشیس اور یمی لگ رہی ہیں آپ اندر سے بھی ان نان ہتائیوں کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں اور کلر کتنا پرفیکٹ آیا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ